اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیالیت سے ہوں گے تو ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ سر جی ہم یہ جو شارلنک کے جو سکرپٹ ہیں وہ ہم کس طرح سے اپ ڈیٹ کریں گے تو بہت ایزی ہے تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے شارلنک کے جو سکرپٹ ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ نے وہ بتاتا چلوں یہ جو ہے پرانے والے سکرپٹ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ اگر شارلنک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اینڈ میں آ کر کوئی ٹائم وغیرہ بتا کے رک جاتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کا شارلنک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پر صرف آپ لوگوں کو ایک جو ہے سکرپٹ کام آنے والا ہے وہ ہے ریکپچہ اور بائی پاس شارلنک والا آپ لوگوں کو کام نہیں دے گا وہ ہم کیا کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر جب وائلنٹ موکی فائر فاکس تو آپ لوگوں نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر بھی آپ لوگوں نے پہلے لنک پہ کلک کر کے اس کو یہاں پر ایڈ ٹو فائر فاکس پہ کلک کرنا ہے تو میں نے اس کو آلریڈی انسٹال کیا ہوئے تو میں ڈائریکٹ چلتا ہوں اپنے ایکسٹینشن پہ تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر سائٹنگ پہ جائیں گے اور یہاں پر ہم یہ جو ریکپچہ سکرپٹ کو ہم یہاں سے کپی کر کے یہاں پر آکر ہم پیسٹ کریں گے تو ہم ان سارے کورڈز کو یہاں سے رموو کر کے اپنا جو یہ کیپچہ کا سکرپٹ ہے وہ ہم یہاں پر پیسٹ کر کے سیو ایڈ کلوز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے انسٹال ہو چکا ہے اب باری آتا ہے کہ ہم جو ہے شارل لنک کا جو سکرپٹ ہے وہ ہم کس طرح سے اپڈیٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے آل شارل لنک بائی پاس جرس صفرہ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کو پہلا لنک شو ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر رائٹ کلک کر کے اس کو نیو ٹیپ پہ کلک کریں تو آپ کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو پیج اس طرح سے شو ہوگا یعنی کہ یہ پاکستان میں پیج بائن ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ زین میٹ وی پی این آپ لوگوں نے اس کا ایکسٹینشن انسٹال کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس ایکسٹینشن پر آکا جہاں پر کلک کر کے جہاں سے آپ لوگوں نے یونٹ اسٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ وی پی این رن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے پھر ہم اس کو یہاں پر ریفریش کریں گے اور یہ پیج ہمارا اوپن ہو جاگا اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر انسٹال دسکرپٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر انسٹال سکرپٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور جی کنفرم انسٹالیشن پہ کلک کر کے اس کو انسٹال کر دیں اب ہم یہاں پر آ کر چک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے بائی پاس آل شارڈ لینڈ اس کے سکرپٹ بھی یہاں پر انسٹال ہوچ کیا تو آپ نے وہ NOW کیا کرنا ہے اس کو بھی یہاں سے رموو کرنا ہے اب ہم یہاں پر آ کر اپنا ویپین کو بھئی بند کریں گے اور اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ورک کرتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر ریپریش کریں گے تو یہاں پر میں شرنک ارن ڈاٹ کم پر ٹکلک کروں گا تو ہم یہاں پر ویٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چالے کہ یہ سکرپٹ ورک کرتے ہیں یا نہیں تو اس ایڈ کو میں یہاں سے رموو کروں گا ہمارا کیپچہ سکسیس فولی کمپریٹ ہو چکا ہے یاد رکھیں اب جو آپ لوگ سکرپٹ رن کر رہے ہیں وہ یہاں پر آٹومیٹکلی کلک نہیں کرے گا تو آپ لوگ نے اس کلک کرنا ہوگا تو ہم ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کمپریٹ ہو جائے یہاں پر ہم اس ایڈ کو بھی یہاں سے رموو کریں گے ہمارا جو ہے شارل لنک بائی پاس ہو چکا ہے سکسیس فولی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شارل لنک کمپریٹ ہو چکا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ایک اور بھی کریں گے تاکہ ہمیں کمپلیٹلی جو ہے پتہ چلے کے واقعی یہ کام کرتا ہے تو یہاں پر میں اس کو یہاں سے رائٹ کلک کروں گا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر bird urls.com اس کو بھی یہاں پر اوپن کروں گا تو یہاں پر capture ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ loading بھی ہے فیلات دیکھ سکتے ہیں ہمارا capture successfully complete ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا successfully جو ہے شارل لنک bypass ہو چکا ہے تو یاد رکھیں کسی میں شارل لنک میں آپ لوگوں کو continue پر کلک کرنا ہوگا اور کسی میں نہیں تو آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا شارل لنک بھی complete ہو چکا ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کیا قصہ ہو رہا ہے تو یہ بھی دوسرا شارل لنک بھی ہمارا complete ہو چکا ہے تو یہ تھا ہمارا سمپل ساتھر کہ کہ آپ لوگ کس طرح سے سکرپٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو میز کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز کمنٹ کریں شیئر کریں تب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دے اللہ حافظ